آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا کی ان دو ویڈیوز کا کیا ہوا تو کل یہ کی بات ہے کل یہ مجھے ایمیل ملا کہ آپ کی دو ویڈیوز ریموف کر دی گئی ہیں یہ دو ویڈیوز ریسنٹ کی تھی جو لوسیفر وارس انوسنٹ پر تھی آپ سب دیکھ ہی چکے ہوں گے اب یہ کوپی رائٹ کہاں سے آیا کس نے دیا تو کوپی رائٹ اسی بندے کی طرف سے تھا جس کا ریپلائی میں نے ویڈیو میں دیا تھا آمان پارکر یا آمان پرکار اس کا کچھ ایسا ہی نام ہے جبکہ دوسری ویڈیو اس کے اوپر تھی بھی نہیں مسکل سے چوبیس ٹھیکنڈ کا اس کا کلپ میں نے استعمال کیا ہوگا اس پر بھی اس نے کوپی رائٹ سٹرائک مار دی کاورٹ کہیں گا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے لیکن یہ حرکت مجھے چیپ جیسی لگی میرے خلاف اگر کوئی ویڈیو بنایا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ چیز آرڈینس ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کے پاس پروف ہے کس کے پاس نہیں پر جو لوگ جانتے ہیں پہلے سے ہی کہ ہم غلط ہیں تو پھر وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں آئی تینک سے اس ڈرپوک انسان کو محسوس ہو گیا تھا کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس میں اچھا خاصا تھا اس کے کھانے لائک شاید یہی چیز اس کو برداست نہیں ہوئی اس نے کسی کی ویڈیو ریموو نہیں کروائی یہاں تک کی الماز یہ کب کی بھی نہیں لوگ اتنا ان جیسے لوگوں سے اویر ہوتے جو بس کہانیاں سناتے ہیں جب آپ کے پاس کہنے کی طاقت ہے تو سننے کی طاقت بھی رکھنی چاہیے لیکن ان کے اندر اتنی بیوت ہی نہیں کہ ان سے سنا جائے چلو ٹھیک ہے لوگوں کو میتھکل کہانیاں آپ سناتے ہو آتماؤں کی جس کی ریالٹی سے کچھ لینا ہی دینا نہیں تو ٹھیک ہے پر جب آپ خدا کے اوپر ویڈیو بنا رہے تھے نعوذ باللہ گوڈ شیطان ہیں تو آپ کو اس کی لیے بھی تیار رہنا تھا کہ جب آپ گوڈ کے بارے میں کوئی غلط لفظ تعمال کرو گے تو ہم بیٹھنے والے تھوڑی ہیں آپ کی بیٹھ کے باتیں تھوڑی سنیں گے ہم اس چیز کا ریپلائی دیں گے کہ آپ کیوں غلط ہو پرمیشن لینی چاہیے تھی آپ میرے گوڈ کو شیطان کہو اور میں آپ سے پرمیشن ماغوں پلیس مجھے پرمیشن دے دیں تاکہ میں آپ کا ریپلائی دے سکوں اب یہ نہ سوچنا کی میں تم کو بھولنے والا ہوں اور یارو آپ ٹینشن نہ لو میں اس کا گندہ چہرہ ہٹا کر جو دوسری ویڈیو پر تھا میں واپس سیفز کو ری اپلوڈ کر دوں گا تو تھینک یو سو مچ آپ کے سپورٹ کے لیے اور گوڈ بلیس یو آل موسیقی